ان کا لڑکا جب شے مہینے کا تھا تب اس سے اسے دورے آتے ہیں مرگی کے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا دماغ کی نسین بلوک ہے اور ڈاکٹر سے تین سال تک دوائی چلی اس کے بعد بھی ان کا بیٹا ٹھیک نہیں ہوا یہ اپنی لڑکے کو تانتر کے پاس بھی لے کر گئے وہاں بھی ان کے بیٹے کو کوئی آرام نہیں آیا انہوں نے اپنے بیٹے کے علاج میں لگ بک چار سے پانچ لاکھوں پہ لگا دیئے پھر یہ چمتکار چچ میں آئے وہ بیشپ عمردیم جی سے اپنے لڑکے کے لیے پراتھاں کروائی اس کے بعد سے یہ لڑکا ٹھیک رہنے لگا اور اب تو یہ لڑکا بلکو ٹھیک ہے اب اس سے دورے نہیں آتے میرے بیٹے کو چھے مہینے کا تھا تب سے دورے پڑتے تھے شیمینے کا تھا تب سے دورے پڑتے تھے اب کتنے سمیہ کا یہ ہے اب لگ بک چھے ورس کا ہونے والا ہے شیمینے کا تھا تو ایسا سوچ لو پانچ سال کے آس پاس ساڑھے پانچ سال کے آس پاس اس کو مرگی کے دورے آتے رہے اس کے بعد میں نے ڈاکٹروں سے بھی علاج کریا روپ شدان سے علاج کریا تھا اور ڈاکٹروں نے کہا کہ تیرے بیٹے کے ناڑی بلوک ہے اسی کے وجہ سے دورے آتے ہیں لیکن میں نے تنطریقوں کے پاس بھی گیا تنطریقوں کے پاسے بہت لگائے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا میرے کو کسی نے بتایا کہ آپ چمتکار چرچ میں جاؤ وہاں سے آپ کو فائدہ ہوگا اب چھے ماہ سے میں آ رہا ہوں میرے بیٹا بلکل اب ٹھیک ہے پر وہ یوشو مشکل سے تو آپ کو کسی نے ڈاکٹر نے بتایا تھا بھی جہاں چمتکار چرچ میں جاؤ نہیں جی سکول بھی جاتا ہے اور بلکل ٹھیک ہے سکول بھی جاتا ہے تو نہیں تو بچے کی تو ہمیشہ پاس رہنے پڑتا ہے بھی کہیں کسی طرح میں بھی کوئی نہ ہو جاؤ پہلے آپ اس کے ساتھ رہتے تھے کوئی نہ کوئی گھر پہ اس کو بار بھی نہیں نکلنے دیتے تھے گھر پہ رکھتے تھے اس کو سکول بھی نہیں جاتا تھا تو اب سکول جانے لگیا اب سکول بھی جاتا ہے اور سارا دن میں ہالیلویہ ہالیلویہ کرتا رہتا ہے سکول بھی جانے لگیا سکول بھی بند ہو گیا تھا بچے کا سکول بھی نہیں جا پا رہا تھا پربیشو مسی کا دھنیواد کرتے ہیں پربیشو مسی کا دھنیواد کرتے ہیں پربیشو مسی کا دھنیواد کرتے ہیں